بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں اب سب بلکل خیریہ سے ہوں کہ دوستو آت کس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں شاید افریدی کی اس چھکے کے بارے میں جس پہ انہوں نے نہ صرف امپائر کو بلکہ پوری دنیا کرکٹ کو اور خاص طور پر اس وقت میٹس دیکھنے والے گراؤن میں شایقین اور آئی سی سی کو حیران کر دیا افریدی نے ایک انتہائی حیران کن اور پاورفل چھکے لگایا جس پہ ان کو بارہ سکور ملے اور امپائر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس بارہ رنز کے چھکے کو کس طرح اشارہ کر کے دے نقابل یقین امپائر نے ایک حیران کن اشارہ کیا اور وہ افریدی کا چھکا کونسا تھا افریدی نے کس ٹیم کے خلاف مارا تھا اور کس بولر کے اگنس مارا تھا وہ سب کچھ آپ کو اسی کلپ میں دکھائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بارہ آ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ کے ریلیٹیڈ اچھی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں دوستو کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ چھکا پہلے دیکھا ہوا تھا یا نہیں سیکنڈ نمبر پر یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا فیوریٹ بیٹسمنٹ کونسا ہے جس کا سب سے زیادہ چھکے آپ کو پسند ہیں دوستو میلپن کا گراؤنڈ تھا اور شاید افریدی اس گراؤنڈ میں بیٹنگ کر رہے تھے اگر اس گراؤنڈ کے بات کریں تو اس گراؤنڈ میں بہت ہی زبردست اور بڑے بڑے بلے باز جن میں کریس گیلے بھی ڈیویلیر ویرات کولی میکسیول جیسے بڑے بڑے بیٹسمنوں نے بھی کافی میچز کھیلے لیکن وہ اس بارہ رنس کے چھکا مارنے میں کامیاب نہ ہو سکے رہتی دنیا تک یہ ریکارڈ شاید افریدی کے پاس ہی رہے گا کیونکہ کرکٹ کی طریق میں کبھی بھی ایک چھکے پہ بارہ رنس کسی بھی بیٹسمن کو نہیں ملیں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے دوستو میلپن کے گراؤنڈ میں اس وقت چھت تھی اور اس وقت کے اصول اور قوید زوابط کے مطابق اگر کوئی بھی بلے باز شاٹ کھیلتا ہے اور بال جا کر چھت پہ ٹکراتی ہے چھت بہت زیادہ اونچی تھی آئی سی سی یا کسی بھی کے وہم گمان میں نہیں تھا کہ بال چھت پہ ٹکرائے گی لیکن پاورفل بلے باز نے ایک انتہائی پاورفل شاٹ کھیلی اور وہ بال جا کر سیدھی چھت پہ لگی جس کے بعد امپیر بھی اور جتنے بھی شائقین تھے اور آئی سی سی کا افیشل بھی یہ دیو پسر حیران رہ گئے کہ چھت پہ افریدی نے بال لگا دی امپیر نے اس وقت یہ فیصلہ ایک انتہائی حیران کن سٹائل میں دیا جو کسی کو بھی آج تک سمجھ نہیں آسکی دوستو اگر آپ کو افریدی کے بیٹنگ پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا افریدی کے لیے ایک جملہ ضرور کومنٹس میں لکھئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو ضرور لائک کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اپنا بہت سے خیال لکھیں حالات جیسے بھی ہوں خوش رہنا سیکھیں زندگی بہت آسان ہو جائے گی اللہ حافظ